بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویوئرز آپ آج میں جاری ہوں ریاض اور آپ کے لئے بنا رہی ہوں ویڈیو روڈ سائٹ پہ یہ ڈیزرٹ میں مجھے نظر آئے کیمل تو میں نے کہا کیوں نا مین کو اپنی ویوئرز کے لئے ویڈیو میں ڈال دوں کیمل کے لئے یہ جو بارڈ لگی ہوئی ہے وہ اس لئے لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ کیمل جو ہوتے ہیں یہ اگر بارڈ تھوڑی سی ٹوٹی بھی ہو تو بھی روڈ پہ آ جاتے ہیں اور سیریس بڑے جتنے بھی یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کی مین بچہ یہ کیمل ہوتے ہیں کیمل آگے آ جائے تو جیسے فل سپیڈ ہوتی ہے گاڑی کی تو جیسے یہ ہیٹ کرتا ہے تو گاڑی کے اوپر ہی آ جاتا ہے گاڑی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اندر لوگ تقریباً جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تقریباً آج سے پہلے جتنے بھی یہاں پہ میجر ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس میں سو لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے باہر لگا کے ان کو بند کیا جاتے ہیں میرے ہزبنڈ مجھے بیٹھ نہیں نکلنے دے رہے تھے مگر میں نے زید کی کہ نہیں مجھے تو ان کو لینا ہے ڈیزرٹ تھا بالکل جب آپ جاتے ہیں تو راستے میں اسی طرح کی سنسان سڑکیں آپ کو نظر آتی ہیں اور دن دن آتے پھرتے ہوئے کیمل آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ اچھے بھی لگتے ہیں کیمل کا دودھ جو ہے وہ اکثر کئی بیماریوں میں یوز ہوتے ہیں اور لوگ یہاں سے خرید کی بھی لے کے جاتے ہیں یہ جو سعودیہ کے بدو لوگ ہیں یہ ان کی ملکیت ہوتی ہے یہ ان کے پاس ہوتا ہے اور یہ اکثر آپ کو ایسی جگہ پر نظر آتے ہیں عبادی یا جو سٹی ہوتی اس کے اندر ان کو نہیں رکھا جاتا ہے ان کو ڈیزرٹ میں ہی رکھا جاتا ہے تو مجھے یہ جیز بہت اچھی لگ رہی تھی یہ آگے چل کے ویڈیو اور زبدست اور مزیدار ہو رہی ہے آپ میں جس خات رہنا ویڈیو کو سکپ مت کرنا لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو فلو آج کرنا ایڈ جو ہیں وہ بھی سکپ نہیں کرنے تو آپ کو آگے اور مزا رہی ہے جی جاتے ہوئے راستے میں روڈ جو کہ یہاں پہ کافی جو ٹرک وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور اکثر لوگ بائی روڈ جو سفر کرتے ہیں وہ اسی روڈ سے سفر کرتے ہیں اور یہ سیف راستہ بھی ہے کہہ سکتے ہیں مگر کیمل کا بہت خیال کر کے جائیں کئی جگہ سے بار جو ہوتی ہے وہ ٹوٹیو کی اتنی وضبوط نہیں ہوتی اور حاج سو جاتے ہیں اب میں جی آئیں ہوں ہول سیل مارکیٹ کی طرف یہاں پہ ٹوائز کی بہت بڑی ہول سیل مارکیٹ ہے یہ اس جگہ کو بتا کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز ہول سیل ریٹ پہ ملے گی سانی گلاسز سے لے کے گلاسز سے لے کے بچوں کے ہر چیز چھوٹی بڑی ہر گھر چیز گھر کی جو ہوتی ہے وہ ہے آگے چل کے ویڈیو اور مزیدار ہو رہی ہے کیونکہ میں آگے جا رہی ہوں چشموں کے ہول سیل شروعوں میں وہاں سے آپ کو میں اور چیزیں دکھاؤں گی یہاں میں وزٹ کر رہی تھی اس مارکیٹ کا جہاں پہ پچھوں کے ٹوائز تھے اور اس طرح کی چیزیں تھی یہاں پہ جو ہول سیل ریٹ ہے وہ مناسب ہے اگر آپ کبھی بھی رہوز آئیں تو اپنے پاکستان جانے کے لیے یہاں پہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے یہاں سے ٹوائز سرور خرید ہوں یہ والی مارکیٹ جو ہے یہ یہاں کی فیمس بڑی مارکیٹ ہے ہول سیل کی یہ البتہ میں واقع ہے اور یہ جتنی بھی یہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ہول سیل کے علاوہ نہیں ملے گی اب باریہ جی دھوڑی دیل میں میں انشاءاللہ جا رہی ہوں گلاسز کے شوروں میں وہاں سے بھی جتنی مجھ سے ہو سکی میں آپ کے لیے ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ کیونکہ جب انسان گھر سے باہر نکلے تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ بنا لینی چاہے ہیں مجھے یہاں پہ بڑی اچھی چیزیں نظر آ رہی تھی بچوں کے لیے میں نے کافی زیادی شاپنگ بی کی اور میں نے سوچا کہ میں ان لوگوں کے لیے جو ان کے بچے چھوٹے ہیں یہ جو پاکستان آتے جاتے ہیں ظاہر جانا تو ہمیں پڑتا ہے اور وہاں پہ گفت پر غیرہ بھی کرنے ہوتے ہیں بچوں کے لیے اب باریہ جی گلاسز کے شوروں کی یہاں پہ ہم آئے ہیں ہم یہاں پہ سنگلاس لے اس سے لے کے جو بچوں کے گلاسز ہوتے ہیں وہ اور پھر اس کے بعد جو گلاسز کا کور ہوتا ہے جس میں جس باکس میں بند کیا جاتا ہے وہ ہول سیل مارکیٹ ہے یہ بہت کافی بڑی ہے میں پیچھے والی سائٹ پہ نہیں کیوں میں نے اسی چھوپ کا وزٹ کیا اور میں نے یہاں سے ہی آپ لوگوں کے لیے اور یہ ویڈیو بنائی یہ بچوں کے سارے جی گلاسز ہیں چھوٹے بچوں کے اور اس میں کلر بہت پیارے پیارے تھے اور اچھا لگ رہا تھا یہاں آکے مجھے یہاں پہ میں نے فرس ٹائم فروٹ کی ریڑی دیکھی مجھے کچھ جیپ سا لگا اس کے بعد واپسی کے لیے نکلے راستے میں کوٹل تھا پاکستانی ماں سے ہم نے اپنا دیسی فوڈ لیا کھانا کھایا عزمین وائف نے عزمین میرے ساتھ تھے اور وہ کھانا کھایا اب آپ مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ